امد ابن علی قال سمیتو ابن عمر یقون ان الناس یسیرون یوم القیامت جسر کل امت تتبع نبیہ و یقونون یا فلانو عشفہ حتی تنتہی شفاعتون الیلنبی صلی اللہ تعالی جسل من فضال کا یوم یبتہ اللہ المقام المحمود خان اللہ سبحان اللہ ترجمہ کرنے سے پہلے پورے مجمع سے ایک سوال ہے آپ جلدی سے بولنا قیامت آئی گی کی نہیں کیوں آئی گی نہیں آئی گی تو کیا ہوگا اللہ تو سب جانتا ہے کہ قدار کونے وفادار کونے جنتی کونے جہنمی کونے تو ایک حدیث ہے مارج نبو ہے جنبے چار فصل پنجوب بابل میرا صفحہ چار سو نو ستر سات آٹھے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ محمد اللہ تعالیٰ محبوب مانگو کیا مانگتے ہو تو حبیب نے کہا مولا امت مانگتا ہوں حدیث میں ہے کہ خدا نے سات سو بار فرمایا سات سو بار حبیب نے کہا کہ گناہگار امت مانگ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ محبوب کب تک امت ہی مانگتے رہو گے تو حبیب نے کہا مولا میں مانگنے والا ہوں تو معاف فرما نو مان اللہ سبحان اللہ تو ارشاد مولا ہوتا ہے محبوب صلو چاہلو تو سب کو آج ہی معاف کر دو مر میری رحمت کا پتا چل جائے گا تیری شفاعت کا پتا نہ چلے گا اس لئے لو آپ کے کہنے سے ایک حصہ کو آج معاف کرتا ہوں اب دو حصہ کو قیامت میں معاف کروں گا تاکہ قیامت میں پتا چل جائے عدالت خدا کی ہوگی شفاعت مصطفیٰ کی ہوگی سبحان اللہ عدالت خدا کی ہوگی آرے رسالت جشن عید ملاد النبی سبحان اللہ جب ہی تو آلہ حضرت فرماتے ہیں آلہ حضرت سرکار فرماتے ہیں سنتے ہیں کمراشر میں صرف ان کی رسائیہ اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے اب پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے جائے کیوں سبحان اللہ ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ نو دس گیادہ بارہ تیرہ چودہ اے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کہاں قیامت میں کوئی نہیں جائے گا تو کہاں جائے گا قیامت آگی تو بندے جائیں گے کہا فَيَا تُوْنَا الْآدم ہم آپ پہلے جائیں گے آدم کے پاس اور کہیں گے انتاب البشرہ فَبُلْبشر ہے ہماری شفاعت کیجئے تو حضرت آدم کہیں گے نفسی 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 مجھ سے نہیں ہونے والا ہے مجھ کو آج اپنی پڑھی ہے اِذَبُوا الْا غِرِ ہمارے غیر فلا نبی کے پاس جاؤ آدم نے یہ لگا اللہ کے پاس جاؤ فلا نبی کے پاس جاؤ ہر نبی نے ایک دوسرے نبی کے پاس بھی دیا تو ان سے پوچھو جو کہتے اللہ سے مانو تو قیامت میں کرے گا کیا رہ گئی بات سنیوں کی تو یہ تو مقدر والا ہے کبھی خاضا کے درپے کبھی شاہ عالم کے درپے کبھی حضرت شاہ سحاق کے درپے کبھی عالی حضرت کے درپے یہ سنیہ میں جو جاتے ہوانا جانا قیامت میں کام آجائے گا ہر نبی کے درپے چلے جاؤ گے بیرہ پار سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت زندہ بہر یہاں نے ڈائرٹ کا نعرہ لگاتے ہو قیامت میں اتنی دھلائے ہوگی یہ پتا جا جائے گا ہاں بھئی ڈائرٹ کو جانے والا نہیں جب نبی نے ہی گئے ڈائرٹ اللہ کیا تو ہم آپ جائیں گے لو سو خادہ نہیں گئے تو ہم آپ جائیں گے حضرت تحصہ فرمائیں گے ادھابو الہم محمد الہ خاتم الانب چلے جاؤں نبیوں کے خاتم جناب محمد رسول اللہ کے پاس جب ہم آپ گئے اپنے نبی کے پاس تو حضور نے یہ نہ کہا یہ تو شرک ہو گیا مفتی آدم سرکار فرماتے ہیں عجب کرم ہے عجب کرم ہے خود مجرموں کے حامی ہیں گناہگاروں کی پخشش کرانے آئے ہیں اور سبی رسول نے کہا ادھابو الہ غیری ان اللہ کا جو مجدہ سنا لے آئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے کہا سجدہ میں کہاں گیا سفا چھے سو پچاسی کا ستر سوہہ سترہ سجدہ میں گئے آلہ نے کہاں گرتے ہوئے کو مجدہ گرتے سے مرات ہم گناہگار گرتے ہوئے کو مجدہ سجدے میں گرے مولا رو رو کے شفات کی تنمید اٹھائی ہیں تو اللہ فرمائے گا عرفہ راست محبوب اٹھا دو سر اٹھا دو مانگو مانگو دیا جائے گا اس پا تو شفا شفات کرو آپ کی شفات قبول کی جائے گی تو سرکار فرماتف اور فور راسی میں اپنے سر کو اٹھا کر کہوں گا رب یا امتی رب یا امتی مولا غور کرو نا نبی کو کتنا پیار پیدا ہوئے تو رب حبلی امتی اور قیامت ہے تو رب یا امتی سبحان اللہ پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا ہے اور قیامت ہے تو بھی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں سبحان اللہ رب یا امتی رب یا امتی مولا تو اللہ نے کیا فرمایا تو اللہ نے کیا فرمایا بخاری شریف جنگستانی سفا چیس سپر جانسی لنبر حدیث کا آخری سطر آخری سطر اللہ میں محبوب ادخل من امت غم اللہ حصاب علیم محل بابیل ایمنن من جنت محبوب کیا بیک رہے ہو جنت کا دائنہ دروازہ کھول دیا گیا ہے لے لو لے لو اپنے گناہوں کو لے لو اور جنت کے دائنہ دروازے سے سب کو جنت میں ڈال دو آلہ حضرت جبیتوں فرماتے ہیں آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں تُس سے اور جنت سے کیا مطلب ارے آپ کو یہ شیر اب تک یاد نہیں ہوا تو بولو نا تُس سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی وہابی جنت میں نہیں جائے گا میں جارنٹی سے کہتا ہوں حدیث ہے حدیث ہے میں نہیں کہتا ہوں حدیث ہے لاشٹ میں سنا دوں گا کیوں نہیں جائے گا سنا ہی دیتے ہیں محبوب سے بول دو سبحان اللہ پہلے سنو مجھا بخاری شریف ہے بخاری شریف جنگستانی بابو غزبت الحدیبیا صفحہ پانسو اٹھتر ستر پچی چھبیس ستائیس سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پیاری حدیث سبحان اللہ اللغبت ابن آمیر قال صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ قتل بعد سمان سن سمت اللہ ممبر سم قال اینی بینا ایدیکن فرطن وینہ معدکم اللہ وینی انظر وعلیوانا فی مقام حاضر بیڑی بیڑی میری سنی جنگستانی بیٹھو سبحان اللہ سبحان اللہ اے گوہ دار اس حدیث کے ساتھ ایک حدیث دونوں کی تشریع کروں گا ایک ذات تو بڑا مدہ آئے گا بخاری شریف نہیں مشکات شریف جلد سانی بابو فاطن نبی اللہ نے فرمایا اپنے محبوب سے محبوب دنیا والا تیم پورا ہو گیا آجا آجا دنیا والا تیم محبوب کی روح لے کر اللہ نے کہا ملک الموت کسے کہا تو ملک الموت اکیلے نہ گئے ایک لاکھ فریشتہ لے کر کے گئے اے 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 کیا کہنے رہا اے بھائی اے معامل انبیاء کے جانا کوئی آسان گاہ میں کیا اللہ نے ملک الموت سے کہا تو یہ ایک لاکھ لے کے گئے اور گئے تو جو نبی کا گھر ہے نبی کا گھر کھا ہے معلوم ہے اے مدینہ شریف میں جو حضور کا مدار شریف ہے وہی نہ حضور کا گھر تھا اے دیکھنے میں چھوٹا ہے مگر رحمت الہی کا مرکز تو وہی اے اے کیا کہنے رہا نالے مسالت عظمت مصطفیٰ آلہ حضرت سرکار کا ایک شیر سنو فرماتے ہیں گمہ بے خبرہ کے بارے میں کہ یہ گھر در ہے اس کا اللہ کا یہ گھر در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے مجدہ ہو آسیو صلاح اچھے گھر کی ہے رحمت الہی کا مرکز بھئی ہے یاد رکھنا سنو ہے بھائی بات کرو گے تو بات سمجھ بھی نہیں آئے گی کیا کرتے ہو یار تم لوگ سمجھ بھی نہیں جب اچھی بات بتانے آ دیں شور کر لیتا ہے سبان اللہ بولیے سبان اللہ سبان کل سے آئندہ سے جلسہ میدان ملے جاؤ نا پریشانی ہو رہی ہے نا بیٹھو 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 اے میرے بھائی دیکھو بہت اچھی بات بولنے جا رہا ہوں خاموش ہو خاموش ہو بیٹھ جائے بھائی بیٹھ جائے اے زیادہ نصیت کرو گے تو اور بات ہوگی بیٹھ جائے نا اے وہ جنتی کو بیٹھاؤ بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے چھوڑ دیجئے بیٹھ جائے بیٹھ جائے دنڈہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایسا دنڈہ آؤ بیٹھ جائے بیٹھ جائے جو جہاں وہی رہنے دو نا جگہ کی تنگی ہے کیا کرو گے رہنے دو جو جہاں وہی ہیں بول دیئے سبحان اللہ تو ملک الموت کا ایک لاکھ فرشتہ لے کر کتنا فرشتہ جو حضور کا گھر ہے دروازہ کے باہر کھڑے ہیں ایک لاکھ فرشتہ لے کر اندر جائے ہی نہیں رہے میں نے کہا تصور ملک الموت اللہ نے بھیجا نبی کی روح لینے تو اندر کیوں نہیں جاتے ہو تو ملک الموت لے کہا اللہ نے بھیجا امر قرآن نہیں پڑھے ہو کہا کیا ہے قرآن میں کہا اللہ نے فعلہ تدخلو بیوتن نبی خبردار میرے نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا اے اے کیا کہنے باہ تو اللہ نے بھیجا امر پہرا ہے تو بغیر اجازت کے جائیں کیسے ہیں اے اے کیا کہنے باہ بھیجا اللہ نے بغیر اجازت کے جائیں کیسے ہیں مسئلہ ہے کہ جائیں کیسے ہیں قرآن میں پہڑا لگا ہے تو کہا آواز دے لیتے دروازہ کھٹ کھٹا دیتے تو ملک الموت نے قرآن میں نہیں پڑھا بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں داخل ہونا حرام ہے اور جب حضور اپنے گھر کے اندر رہے تو آواز دے کر بولانا بھی حرام ہے اللہ اللہ کیسا محبوب ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا عدب قرآن میں بتا رہا ہے نماز پر لے جاؤ خدا نے نہ بتایا کیسے آؤ محبوب کے آہا جاؤ تو خدا بتاتا ہے کیسے دا سبحان اللہ سبحان اللہ نور تقدیح نور رسالت فیضان مفتی اعظام سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب ہے مرہ محبوب ہے انتہ بتا مالکم ذرا بھی دردر ہوا داری ٹوپی رہے گی مرہ مل ختم ہو جائے گا محبوب ہے وہ محبوب ہے لو اللہ تو ملک الموت کہا کہا کہاں جائیں کیسے اللہ نے تو بھیجا مرز جائیں کیسے پہرا ہے قرآن میں تو جیوریل ہمی اندر تھے حضور کی بارگاہ میں جیوریل نرز کیا حضور باہر ملک الموت کھڑا ہے لا ما استعدانا الا آدمین قبلک ولا جستعدنو الا آدمین بادک حضور باہر کھڑا اجازت چاہتا ہے حضور آپ سے پہلے کسی کے گھار پوچھ کے لگیا ہے اور نہ آپ کے بعد کسی کے ارولینے پوچھ کے جائے گا حضور اجازت ہو تو اندر بولاؤں اجازت نہ ہو تو جیسے آجا ہے ویسے باپ جائے بول بول یہ نبی کا پاور ہوا کہ نہیں ہوا ہم نے یہاں ملک الموت پوچھ کے آئے گا آپ کی نہیں آبیں ایک ساس کی روح نکال لے گیا ملک الموت تو کہا اے ملک الموت تیم ہو گیا کہاں دس منٹ باقی ہے کہاں نے چودہ دن کی چھٹی چاہیے کہ چودہ دن کی چھٹی دس منٹ باقی چودہ دن تو اللہ نے پایا اے ملک الموت چھوڑ دو دو میں نے چودہ دن عمر لمبی کری دیکھو تو یہ کرتا کیا ہے تو نقلے کفر کفر نباشت پیسہ والا تا بھول بھولے جا گھر بنایا اب بیچ میں ایک شیشہ والا گھر اس نیت سے بنایا کہ چودہ ماں دن شیشہ والا گھر میں بیٹھ جاؤں گا پتے نہ چلے ملک الموت کے بندہ کدھر گیا اور اس کو کیا پتا کہ پوری دنیا ملک الموت کے سامنے دسترخان ہے چودہ ماں دن شیشہ والا گھر میں حادیر کیا ٹھکانہ ہے زندگانی کا آدم بلبلہ ہے پانی کا محبت سے بولو سبحان اللہ تو حدون بچہ باہر کھڑا ہے اجازت دو تو کیوں آیا ہے اجازت دو اجازت دی تو اندر گئے ملک الموت جیسے گئے تو پہلے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ بول بول کیا کہا بولنا ایسی بڑھئے گا جو پڑھے گا ابھی فائدہ اجازت پڑھے گا ابھی نقصان سب آدمی بولو السلام علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ابو داول شریف جنگ اول بابو سیارت القبور حدیث نمبر ایک سطر نہ بھول گئے مامین آدمی صلیم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحیتہ رد علیہ السلام حضور فرماتے کہیں سے سلام کرنا کہیں سے میں مدینہ سے سن لیتا ہوں تبولونا السلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام کیا حضور نے پوچھا کیسے آئے یا اللہ تو جبری ملک المتنے کا حضور آیا نہیں ہوں میری مجال کیا جاؤں اللہ نے بھیجا اس لیے آیا ہوں میں خود سے نہیں آیا ہوں اللہ نے بھیجا ہے کہ کو بھیجا ہے کہ بھیجا تو روح نکالنے کو ہے محبوب سنیے ان امرتنی ان اقوض روح کا و ان امرتنی ان اطرو کا حضور اللہ نے بھیجا روح لینے مر اجازت ہوگی آپ کی تو روح نکالوں گا اجازت نہ ہوگی تو خالی جاؤں گا سبحان اللہ بولو بولو یہ نبی کا اختیار ہوا کے لئے بلتے ہیں نہیں ہیں سبحان اللہ یہ ٹوپی والا کہتا ہے نبی مجبور ہے اور میرا نبی تو ایسا مختار کہ موت پر بھی نبی کو اختیار ہے آن اللہ سبحان اللہ اللہ حضور فرماتے ہیں میں تو مالکی کہوں گا میں تو مالکی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ ہمیں نہیں میرا تیرا اور وہ خدا خدا کا یہی ہے در میں اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سنو سنو ابھی باقی آباد سننے میں آیا کہ کچھ لوگوں نے یہاں نادانی کیا اور کہا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے استفراللہ کیسا اپدھو ٹوپی والا ہے جو نبی کو مردہ کہتا ہے کہتا نہیں کتاب میں چھاپتا ہے کیسا بدماش ہے جو چھاپتا ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہے کیسے زندہ ابھی چلو لو بتا رہا ہوں بولو ہمارا نبی زندہ ہے کیسے ابھی سنو حدیث سنو توجہ سے سنو تو ملک الموت نے کہا حضور اجازت ہوگی تو رو نکالوں گا ورنہ چلا جاؤں گا تو جبریل نے کہا حضور اللہ آپ کا انتظار فرما رہا ہے کہا انتظار ہو رہا ہے کہاں میرے آقا انتظار ہو رہا ہے مولا کے یہاں تو حضور نے فہم ماں امر تبعی ملک الموت دیری کیوں کرتا ہے جو اللہ نے فرمایا کہاں وہ کرتا کیوں نہیں ہے تو قصب خدا کی الخصائص القبرہ کی حدیث ہے کہ جب ملک الموت نے میرے نبی کی روح نکالی تو رو رہے تھے ہماری آپ کی روح نکالے گا تو روے گا کام کرے گا جائے گا رونا کیا نہیں جائے گا مر رو رہے ہیں اثر ملک الموت نہیں پورے آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں آئے آئے اللہ اللہ تو جب روح نکالی ملک الموت نے تو کلوں نفس انزائقت الموت ہر جاندار کو موت کا مدہ چکھنا ہے ایک لمحہ کے لئے نبی کو بھی چکھانا پڑا کیوں کہ جاندار ہے نے تو ایک لمحہ کے لئے موت کا مدہ چکھنا پڑا قانون پہ حمل ہو گیا بولونا قانون پہ قرآن پہ حمل ہو گیا اب جبرین نے سوچا ملک الموت نے سوچا روح تو نکالی رکھوں کہا اے ہے کیا کہنے گا اے مسئلہ ہو گیا کہ رکھوں کہا اعلی اللہین میں وہ تو غلاموں کے روحوں کی جگہ ہیں عرش آدم پہ وہ تو نبی کے قدموں کے نیچے کب کا پامال ہو چکا ہے جنت میں وہ تو نبی کے غلاموں کا ٹھکانہ ہے تو ملک الموت نے سوچا کام تو ہو گیا جہاں سے نکالا ہے مہین ہی پڑا کے علیہ وآلہ نہ رہے کتی نہ رہے رشانہ جشن ایز ملاد النبی مفقر اسلام سبحان اللہ جہاں سے رو نکالی گئی تھی پھر اُدھی جرہاں مستقر میں رکھ دی گئی تو جیسے نبی زندہ تھے اسی طرح ہمیشہ جو زندہ ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حدرت فرماتے ہیں جو زندہ ہے بللہ مریت چشم عالم سے چھپ جانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ میلو کہے رستے میں جا بجا تھانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے زندہ بھی بتاتا ہوں تکانے لگا دوں گا بخاری شریف حفید حضر کی بات نہیں کرتے ہیں حدیثوں سے بولتے ہیں میرے پیر مفتی آدم کا کرم ہے ہے یہ نہیں کہ تُو نے پی کتابوں سے میں نے پی نگاہوں سے سنیے سنیے ابھی الور میوات میں ایک جگہ ہے راجستان میں الور اور اس کے گاؤں میں گئے تھے تقویق ہلیں تو جمنی کا بڑا 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 سا بہت بڑا سا میرا نام سنا تو سب تعلیٰ بند کر کے بھاگ گیا تو گاؤں والا کہا کہا رہے بھائیہ سمجھ گیا یہ سبزور باطل ہے بھاگا کہے کو پورا مدرسہ لے لیا کہانے چاہیے اب نہیں چاہیے اور مجموع میں کہا حضور ہم لوگ توبہ کرتے گواہ ہو جائے ہم لوگ آٹھ گاؤں کے مسلمان مل کے جلسہ کیا ہیں وہابی دیواندی سنی سے مل کے اس لیے کیا ہیں کہ سمجھے سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے ہم لوگ آٹھ گاؤں کے لوگ توبہ کرتے ہیں آج سے سنی مسلمان ہو رہے ہیں سبحان اللہ نعرے سارا ایک ہی تقریم سباہناللہ تلیفون کر کے پوچھنا ایک ہی تقریم میں نقشہ بدل دیا اور کہا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سنو کیسے نبی زندہ سنو بخاری شریف اجلدہ والپارہ تیرہ پہلے مسئلہ سمجھے کسی کا باپ مر گیا سہینہ جی اے ادھر دیکھو گے نا وہ شاہب الدین صاحب مر گیا نا شاہب الدین نام تھا اللہ ان کے قبر میں رحمت و نور عطا فرمائے سب سنی بھائی بھائن کے قبر میں رحمت و نور عطا فرمائے مسئلہ یہ ہے کہ باپ جب تک زندہ ہے بیٹا جبر نہ کرے گا کہ باپ اس مکان سے باٹھ کے دو اپنا پیسہ باٹھ کے دو نہیں 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 باپ جب مرے گا نا تو مرنے کے بعد بیٹا کہا خود بخود ہو جاتا ہے اب بیٹی کا بھی ہو جاتا ہے اب کچھ بھائی بیہن کو نہیں دیتے بلے شادی جو کر دیا تھا ارے تو کر گیا تو حق ختم ہو گیا کیا باپ کے مال میں اس کا حق آئے دے لے ہوگا نہیں دو گئے بہن ماف کر دے تو اس کی مرضی نہیں دو گئے تو قیامت میں تو دینے ہوگا حقیق نہیں بھائی تو باپ جب مر جائے تو مال بڑھتا ہے بیٹا بیٹی بی بھی اور وارسوں میں اور جب تک باپ زندہ ہے بیٹا کو مانگنے کا حق نہیں ہے جب سمجھ گئے تو سمجھو سرکار کا وصال ہو گیا حضرت فاطمہ ہی آرے گار سدھی پہ جانسار کے بعد عرض کرتی ہے ہمارے ابا کا وصال ہو گیا اور میرے باپ نے مدینہ میں ایک خجور کا باگیشہ چھوڑا ہے ہماری بہنوں میں تقسیم کر دیا جائے تو یارِ غورنِ فرم فاطمہ کیسی بات کر رہی ہو نبی نے فرمایا ہے لا نورسو ما ترکنا صدقتن میرے جانے کے بعد میرا مال وارسوں میں نہیں بٹے گا غلاموں کے لئے صدقہ ہوگا اس لئے کہ فاطمہ مال اس کا پڑھتا ہے جس کا باپ مر چاہتا ہے نبی سنتا ہے مال اس لئے صدقہ ہے نورا تکبیر نورا رسالہ اس کو محبت اس کو محبت سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دلیل اور دے رہا ہو محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بدوا کب سمجھے گا جب تک سعودی کا ریال کھاتا رہ گا سمجھے گا ہی نہیں جس دن تعویٰ کر کے غریب نواز کے ہاں چلا گیا ساری گدھی میں بدھی ہاں جائے گی ہاں ہاں بھائی ہاں 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 سنو سنو ایک دلیل اور کے نبی زندہ ہے نبی کیسے زندہ سنو اگر کسی بہن کا شوہر مر گیا تو بیوہ عورت کی عدت کیا ہے قرآن شریف میں ہے دوسرا پارہ سورہ بقرہ صفائے کابن آیت دو سو چونتیس روکو چودہ ستر چار پان یا تربسن بے انفس ہن اور باتا شریف و اشرا سبحان اللہ سبحان جو عورت بیوہ ہو جائے اس کی عدت چار مہینہ دس دن چار مہینہ بیوہ کے لئے ہے آج کل زمانہ کیسا آگیا ماں مر گئی تو بیٹا بیٹی سال بھر سوگ مناتا اللہ قرآن میں ہے کہ بیوہ منائے چار دن بکی جا لوگوں کے لئے تین دن کئے دن سوگا ہے آئی سلی سال بھر روتا رہتا نبی فرماتے زیادہ رونے سے مردے کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے تو رو رو کے تکلیف کو دے رہا ہے اپنے بھائی بھالگوائی نبی فرماتے زیادہ مت رونا مردے کو قبر میں تکلیف ہوتی ہے اگر مردے سے پیار ہے تو یہ کیوں نہیں کرتے ہو احسن القفل جاؤ احمد آباد کی مارکٹ میں جو اللہ نے پیسہ دیا ہے تو قیمتی کپڑا خریدو سو دو سو والا نہیں قیمتی سے قیمتی کپڑا خریدو اور قیمتی کفن پہنا کر کے بھائی کو بھیجو اور جتنا قیمتی کفن بھائی کو دی جا ہے اس سے زیادہ قیمتی کفن بھائن کو دے کر کے بھیجو کیوں؟ جو مردوں کی جو میٹین ہوتی ہے فکاتے بھائیا تیرا گھر والا کتنا اچھا کپڑا دے کے بھیجنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے بولو اچھا کفان دینا ہے رونا نہیں ہے اچھا کفان دے کر بھیجنا ہے ہاں البتہ بیوہ کے لیے حکم ہے چار مہینہ دس دن کے بعد اگر ہماری بہن چاہے عدت گزارنے کے بعد اگر اس کی مرضی ہے شادی کرنے کی تو کسی سنی مرض سے وہ شادی کر سکتی ہے ہے نا سمجھ گئے قانون اب سمجھو ہماری بہن عدت کے بعد شادی کر سکتی ہے مگر جب نبی دنیا سے چلے جائیں تو اس کی بیوی کو نکا کرنا حرام ہے کیوں 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 حرام ہے اس لیے کہ اس کی بیوی نہ شادی کرے جس کا شاہر مرگیا ہے ہمارا نبی زندہ ہے بیویوں کے نکا کرنا حرام ہے اللہ سبحان اللہ وحبا اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ اس سمجھ میں نہیں کرتا ہے کب سمجھے گا دھولائے ہوگی تب سمجھے گا یہ یا نہیں یا نہیں یا نہیں ہاتھ اتمت اٹھانا اندر کر دے گا کوئی قبر کی بات کر رہا ہوں قبر میں خوب دھولائے ہوگی سنو سنو نبی زندہ ہے بولو نبی کیسے زندہ اور ثبوت لو ایک بات آپ لوگ بولو حضور کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی سننی ہے نا نعرہ لگائے گا ایک حدیث میں کہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی اس کے بعد بان مگر بحقی شریف میں ہے کہ حضور کا جنازہ گھر میں رکھ دیا گیا اور کسی نے نماز جنازہ نہ پڑھی نہ پڑھایا فرشتوں کی جماعتاتی اندر جاتے السلام علیہ کے یا رسول اللہ بعد میں صحابہ دو دو تین تین ایک ایک کر کے جاتے جنازہ کے پاس کھڑوں کے کہتے ہیں السلام علیہ کے یا رسول اللہ میں نے کہا صحابیو آدمی دنیا سے جاتا ہے تو نماز جنازہ ہوتی ہے نبی گئے تو سلام پڑھا جا رہا ہے تو صحابہ نے کہا اس کی نماز ہوتی ہے جو مر جاتا ہے سلام علیہ کے بات سارے سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ بہت زندہ بہت زندہ بہت عالی حضرت عالی حضرت تو سمجھے وہ بدھوہ کہتا ہے ملاد النبی مناتے ہو اور ربی اول کی بارت تاریخ کو حضور کا ویسال ہوا تو وفات النبی کیوں نہیں مناتے ہو میں نے کہا رہے بدھوہ ہمارا نبی زندہ ہے اس لئے وفات النبی نہیں ملاد النبی مناتے ہو عالی حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے سبھان اللہ بخاری شریف کی حدیث پر یہ ترجمہ باقی ہے آج کن سی رات ہے جمعہ رات کا دن گزر گیا آنے والی رات جمعہ کیوں گے تو یہ رات کیسی برکت والی ہے کہ آج کی رات میں کوئی بھائے بہن اگرچہ گناہگار ہے مرحہ سننی تو آج کی رات اگر کوئی مر گیا یا کل دن مغریب شک پہلے تک مر گیا تو حدیث میں ہیں کہ نہ عذابِ قبر ہوگا قیامت تک نہ سوال و جواب ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ میں بری فکر میں تھا یا جمعہ کی رات میں مرے تو قیامت تک آرام سے سوئے گا اب پیرہ منگلہ ابودہ جمعہ رات کو مرے گا تو حساب کیوں ہوگا سوال کیوں ہوگا عذابِ قبر کیوں ہوگا تو پڑھتے پڑھتے کتاب میں نے دیکھ گیا کہ جمعہ کی رات میں جمعہ کی رات میں حضور باپ کے سرب سے ماں کے پیٹ آمنہ کے شکم میں منتقل ہو گئے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو دیکھو میرے نبی کی شام کو دیکھو سبحان اللہ اے سنو دو شیر آلہ حضرت کا سنا دوں پہلے بریہ نہ سنا دوں جو آلہ آپ پڑھو گیا تھا میں پڑھوں گا آلہ حضرت فرماتے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے محبس زمین و زمان تمہارے لئے حقین و مقام تمہارے لئے زمین و چنان تمہارے لئے انہیں تو جہا تمہارے لئے تمہارے لئے تمہارے لئے سبحان اللہ سبحان اللہ اب دیکھو نبی زندہ کیسے ہیں جمعہ جمعہ کی رات کی برکت سمجھ گئے سب سنو پیر صاحب تھے سچے پیر تیارت کن کے پیر نہیں آج کل تو کوئی ہرا کپڑا خوب پہلیا تو بلتے ہی پہنچا ہوا پیر ہے مہ اللہ اب پورا کپڑا پہن لیا کالا نمات ایک وقت کی نہیں قدہ پہنچا ہوا بابا ہے یہ زیادہ تر مہاراست گجرات اسی سمجھ ہوتا ہے جہاں درا پرز کرناٹکا میں اب بہار یو پی میں ایسے لوگوں کو تو گھاس بھی نہیں رہا دا دیں ملے ادھر کہاں آگے آگے دوں ارے بھئی وہ کئیزہ بابا ہے کرناٹکا میں بابا ہے بے گا بلکل بابا ہے اب پہنچا ہوا ہے مکر جہنم میں پہنچا ہوا ہے سبحان اللہ ارے پیر کیسا ہو مفتی آدم جیسا پیر کیسا ہو محدیسی آدم جیسا ہو پیر کیسا ہو حافظ ملت جیسا ہو پیر کیسا ہو مجاہد ملت جیسا ہو پیر کیسا ہو اللہ ما اختر رضا جیسا ارے بھائی اس میں اللہ ما اختر رضا اظہری بڑے ل포ی کے دو چار مرید ہیں ایک کو مرید نہیں ہے کون ہے آپ ہیں سو اپنے پیر کے ایک شئر سنو ہم سناتے ہیں ہم ان کے نانا کے مرید ہیں مفتی آدم سرکار کہیں مفتی آدم سرکار کہیں سنا اللہ ماظری کہتے ہیں دستے طیبہ چھوڑ کر میں سہرے گلشن کو چلوں رہنے دیجئے شیخ جی دیوانگی اچھی نہیں اور عقل چوپائیوں کو دے بیٹھے حکیمِ تھانوی میں نے کاتا تاکہ صحبت دیو کی اچھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی زندہ نبی زندہ کیسے سنا ایک پیر صاحب تھے سچے پیر تھے مر گا آپ لوگوں کو بھی مرنا ہوگا آپ کو بلتا کہ مرنا ہوگا اے بھائی ڈڑتے کیوں مرنے ہی سے تو بھاو بڑتا ہے آپ کو پتے نہیں یہ مسئلہ اس لئے نہیں بولتے ہو کہ مرا کی بھاو بڑھا بلو مرا کی بھاو مرا کی درجہ جب تک زندہ تھے حضور کی زہرت نہ ہوئی عقبر میں کہے کہ حضور کی زہرت ہو گئی عالی اللہ سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مہوا سبحان اللہ ایسے کہتوں کہ قبر میں دھیرا ہوگا سامنے آقا جو ہوں گے تو سویرا ہوگا اور آلہ نے کیا فرماتے قبر میں لہرائیں گے تاہش و چشم میں لور کے جلوہ فرما ہوگی یبتلت رسول اللہ کی ہم نے یک جگہ اندرہ پردیس بھی شاخہ پٹنم میں کہا تھا کہے بھی یہ جہرمین شریف کا جلسہ ہے تو رسمن نہ کرو سچے دل سے کرو گے کیونکہ سچے دل سے غوث پاک کا فاتحہ جلسہ کرو گے تو قبر میں غوث پاک بھی آئیں گے رسمن نہیں محبت ہو محبت جس کا نام ہو تو ایک آگے ہم اللہ جی ڈاری نہیں ڈارا تھا اے بلقانی صاحب ہم یہی نہیں مانتے کہ حضور قبر میں آتے تم غوث کو بھی لے آئے میں نے کہا ہم اللہ تو تقریب سنتا ہے مر سمجھ کی کوئی نہیں سنتا ہے اے نے کہا آپ نے تو بھی کہا ہے میں نے کہا ضرور ہے مر آگے والا جملہ یاد رہی کیا میں نے یہ کب کہا ہے کہ تمہاری قبر میں آتے ہیں میں نے کہا سنیوں کی قبر میں آتے ہیں رہ گئی دلیل کہ غوث آتے رہ گئی دلیل چلونا پڑا ہی نہیں امام محمد رضا کہاں فرماتے گا غوث جان تو جاتے ہی جائے گی نہیں سمجھے یعنی وقت سے پہلے تو مر نہیں سکتے وقتے پر نہ مڑیے گا مر غوث آدم جینا مشکل ہو گیا کہ جب سے سنا ہوں کہ مرنے کے بعد غوث کا غوث کا غوث کا دیدار رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یا غوث جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پر ٹھہرا ہے نظارہ دیرا وخوا وخوا اور یا رسول اللہ تیری سرکار بھی لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور رضا دیرا ہے بھٹا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مر گیا جنادہ جا رہا تھا راستہ میں ایک بڑھیا مل گئی بڑھیا بڑھیا نے کہا اے بابو کون مر گیا ہے تو لوگوں نے کہا بڑھیا میں پتہ نہیں پیر صاحب مر گئے ہیں تو بڑھیا نے کہا وہاں دنیا میں پیر مر گئے منگل کے دی بڑے پیر صاحب جبا کے دن کو نہ مرے اللہ کے جلالی ولی کو جنادہ جا رہا تھا اٹھ کے بیٹھ گئے کہ لے بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہ 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 کیا کہا رہا ہے حل کا حوال زندہ بہ 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 حضور حضور کیا کر رہا ہے سریعت کا خیال لیٹ جائے کہا لیٹ جاؤں تو پھر لیٹ جائے کہا لیٹ جائے امیر عبدالواہر بلگرامی جہاں سے مارارہ شریف ہے بلگرام شریف مارارہ فرما رہا ہے ان کی ایک کتاب ہے سب سنابل شریف پڑھتے کیوں نہیں ہوں جی وہ کتاب ہے جس کے اول صفحہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو حضور نے قبول فرما لیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی پیاری کتاب سب سنابل شریف میں ہیں کہ امیر خسرو مر گئے جنازہ رکھ دیا گیا تابوت پر عام مسلمانیں ولی 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 تابوت کو گہر کر بیٹھ گئے دعا کرنے لگے کہ اللہ خسرو کو معاف کر دینا ایک خطا کی ہے اس نے زندگی میں جب کہا تو خسرو جو مر کے کفر اورے لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے کہای کب کہتا اسی دعا کرنا جی اس نے کہتا اسی دعا کرنا جاؤ جاؤ خسرو نے کہا جاتے جاؤ جاتے جاؤ تمہاری دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے خسرو کا پیر محبوب الہی بہت کافی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سارا پریشانی مر گیا تھا یہ کیوں ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا دادا پیر ہے خواجہ خدبددین بختیارکہ کی جاتے فاتحہ پرنے جاتے یہ بدھوا کہہ گا قبر پر نہ جاؤ خدا کی قسم زندوں سے زیادہ سیٹھوں سے زیادہ رئیسوں سے زیادہ قبر والا دیتا ہے سبحان اللہ پورے دنیا کا سیٹھ مل جاؤ پورے دنیا کا سیٹھ مدینے کی بات نہیں کر رہا پورے ہندوستر کا سیٹھ مل جاؤ سب باتوستر سیٹھ مل کے اتنا نہیں دے سکتے ہو جتنا تنہا اجمیر کا غریب نباز دے رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبہ زندہ بات سبحان اللہ زندہ کم دیتا ہے قبر والا زادہ دیتا ہے ابودبابہ ہی شرک کہتا ہے جاں ملتا ہم ہی شرک ہے ابھی بتاتا ہم کہ قبر والا زادہ کیسے دیتا ہے امی پہلے دیکھو بات یہ جلے نبی زندہ تو محبوب اللہ انظام دل جا جاتے وہاں پر خاجہ قطب الدین کا مادر وہاں مالو جو پردہ لگا ہوا ہے کیا کا لگا ہوا ہے کالا تو وہاں پر مزار ہے یہی سے فاتحہ پڑھتے کہتے ہیں السلام علیکم یا دادا پیر فاتحہ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو ایک روز گئے سلام کہے کہا یا اللہ مزار وہاں ہم یہاں ہیں روز آتے ہیں دادا پھر کوئی خبر ہوتی نہیں ہوتی کی روز آتا ہے اتنا کہنا تھا خدا کی قسم سب سنابیل شریف میں میر عبدالواحد لگلرامی لکھتے ہیں کہ قبر سے آواد آئی دھیرے سے نہیں زور سے آواد آئی ننام الدین کیا سوچتا ہے تو وہاں سے سلام کر کے چلا جاتا ہے میں قبر کے اندر سے جواب دے دیتا ہوں کسی دن تو میری قبر پی آکے سلام کیا ہوتا تو تمہارے لیے میں قبر کے باہر آگیا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تقدیر نعرے رسالت بولو جب نبی کا قلام زندہ ہے تو ہمارا نبی زندہ نہیں ہے بولو ہمارا نبی